اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹیک ہوں گے خیریت ہوں گے شبرات کا پیارا مہینہ آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا اور اس تقبال یہ رمضان کی تیاریاں شروع ہو گئی ہوں گی رمضان کا خوبصورت مہینہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مسلمان مل کے تمام روزیں رکھیں گے عبادتیں کریں گے اور اللہ تعالی سے آنے والے وقت کے لیے بہتری کی دعا کریں گے اللہ تعالی ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے ہماری نسلوں کو عباد رکھے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے اور اس موزی وبہ سے ہمیں نزاد دلائے اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ضرور دلائے گا اللہ تعالی ہمیشہ ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے ہماری تکلیفیں دور کرتے ہیں اللہ تعالی اور ہم اپنے اللہ کے پیارے سے نادان ناسمجھ بندے ہیں اور میرا اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہماری ہر مشکل میں ہمارے لئے آسانیا پیدا کرتا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آپ سب کو بہت خوشی ہوگی کہ آپ سب مسلمان ہیں ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور اتنے خوبصورت رمضان کے مہینے کو انجوائے کرتے ہیں اب رمضان کا یہ خوبصورت مہینہ میرے خیال سے میرے خیال سے بھئی یہ جو اتنا خوبصورت رمضان کا مہینہ آتا ہے اس میں دنیا کی تمام مسلمان میں تمام مسلمان کا اس لئے اس پہ زور ڈال رہی ہیں کہ فرقے جتنے بھی فرقے ہیں ہر کوئی ہر مسلمان الگ الگ فرقوں میں بڑھ چکا ہے سب کا دین کا ہمارا طریقہ الگ ہو گیا ہے ہم لوگ اپنے طریقے سے اپنے دین کو ظاہر کرتے ہیں شو کرتے ہیں اور نہ ہر قوم کا اپنا دین ہو گیا ہے میرے حساب سے اللہ رحم کرے مسلمانوں پہ لیکن میرے خیال سے دو چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم لوگ قابو نہیں پاسکتے ہمیں آخر اللہ کے سامنے جھکنا ہی پڑتا ہے دو نہیں تین چیزیں میں نے جو کیا ہے ایک قرآن پاک اگر جتنے بھی فرقے ہیں جس طرح سے ہم لوگ اپنے اسلام کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا مسلمان ہوں مجھے تو سب پتا ہے سامنے والے کو کچھ نہیں پتا میری قوم کو سب پتا ہے اور اگلے بندے کو دوسرے فرقے والے کا اسلام کمپلیٹ نہیں ہے میرا کمپلیٹ نہیں ہے جس طرح سے ہم کرتے ہیں تو ہم لوگ اب تک جتنے فرقے ہیں اتنے قرآن پاک دنیا میں مجود ہوتے ناؤزب اللہ اور جس طرح رمضان مبارک رمضان مبارک ایک ایسا پرٹ فارم ہے کہ اس پر تمام دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں سب کا وہی طریقہ ہے افطار کا وہی طریقہ ہے کہ ہمیں اس ٹائم سہری کرنی ہے روزہ بند کرنا ہے اس ٹائم میں ہمیں افطار کرنا ہے ترابیہ پڑھنی ہے رمضان میں ہمارا سیم طریقہ ہوتا ہے ہمارا کوئی ڈفرنٹ طریقہ کسی کا بھی نہیں ہوتا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں تمام فرقے کی جگہ ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں مجبور ہی کہوں گی کیونکہ ظاہر ہے ہم نے اپنے اپنے فرقے الگ بنا لیا اپنا اپنا دین الگ بنا لیا اور ایک حج مبارک عمرہ حج یہ بھی اسی چیزیں کہ اس میں فرقے کا کوئی کام ہی نہیں ہے سب اللہ کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم پہ اپنا کرم بنائے رکھیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ مجبور ہیں اللہ کے سامنے قرآن کے سامنے مجبور ہیں کہ ہم اسے چین نہیں کر سکتے کہ میرے اللہ نے قرآن کا ذمہ خود اٹھایا ہے اسے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ایسے ہی اپنا محتاج رکھے ساری زندگی آمین سم آمین